السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پر جیزیز دوستو وادیہ نیلم سے ایک اور تعدہ ترین اپ ڈیٹ اور ہمیشہ کی طرح ہمارے بہت پیارے بھائے ماغر مرتضی صاحب وادیہ نیلم سے اپ ڈیٹ دے رہے ہیں اور ساسا یہ بتا رہے ہیں کہ بارش پر برہباری میں شادی کا پروگرام جاری ہے وہ رکا نہیں ہے اور شادی بھی اس حوالے سے کہ یہاں پر بڑی ڈیفرنٹ سٹائل میں شادی ہوتی ہے کبھی میں کہوں گا ماغر مرزاق صاحب سے کہ یہ ساری ڈیٹیل جنسی ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کیسے دولہ بنتا ہے وہاں اس علاقے میں شادی کے کیا فنکشن ہوتی ہیں اور پھر دولن کس انداز میں جیسے پچھے ویڈیو میں دکھایا گیا کہ ڈولی میں بٹھا کر لے جائی جاتی ہے تو یہ سارے مناظر بھی ایک ثقافت کا عیسہ ہیں تو اگر کبھی موقع ملے تو ضرور یہ سٹیپ پائی سٹیپ رات کو جو اند کو یہ گائے جاتے ہیں جیسا کہ مناظر ماغر صاحب ابھی بھی لطف اٹھا رہے لیکن چونکہ یہ کاپی رائٹڈ تھا کرنا اس لیے ہم نے میوٹ کر دیا تو یہ سارے سینٹ جنسے ہیں یہ کشمیر کا جو ثقافت ہے کشمیر کی جو ساری جو اصل جو خوبصورتی ہے اس کو ضرور دکھائیں دی یہ میری بات آنے اور میں آج آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں تو چلتے ہیں لی ویڈیو کی جانے پہ آج اٹھائیس اپریل اور اٹھائیس اپریل میں یہاں پر مختلف حصوں میں برباری بھی ہو رہی ہے کہ رڑنگ کے سرداری تعبت اور جتنے بھی علمت وغیرہ کے علاقے ہیں وہاں پر برباری ہو رہی ہے اور باقی شاردہ تک تو شاردہ میں بھی الکی بلکی بر پڑی ہے لیکن بارش کا سسلہ جاری اور ساری ہے تو سب سے پہلے تو ہم جن سے مغرم ارزا صاحب کی بات جی سنیں کہ وہاں سے کہ وہ ہمیں کیا تازہ ترین اپ ڈیٹ دے رہے ہیں آہ پھر میں آپ سے باتجد کروں گا کہ نیکسٹ آنے والے دنوں میں آپ کو کیا لائم اختیار کرنا چاہیے کب تک آپ نیلم کا ٹور کر سپے ہیں ہراری بیٹک میں دیکھنے سننے والوں کو مختلاب ماغرے کا وادی نیلم سے محبت برا اور ٹھنڈا ٹھار سلام قبولو تو نظرین بات کی جائے بارش کے حوالے سے بارش وادی نیلم میں آج کسی روز بھی جاری ہے اسی طرح اگر اپر ویلی کی بات کی جائے اس وقت اپر ویلی میں شاردہ سرگون کیل تاوبار سرداری ان علاقوں میں برباری کا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع ہو چکا ہے جس کی ویسے سردی میں مزید اضاف ہو چکا ہے اور مزید جو بارش کا سلسلہ اگلے تین دن تک جاری رہے گا اسی طرح کیل میں کیل کی ویڈیو سرگون شاردہ اس طرح اپر گریس ویلی کی جو مجھے مصول ہوئی ہیں ویڈیو کلپ سے آپ دیکھ رہے ہیں سرگون سے مجھے ویڈیو سینڈ کی ہے شکیل بھائی نے اسی طرح سرداری سے مجھے ویڈیو سینڈ کی ہے عبیب اللہ بھائی آہ دانش آہ بیب اللہ دانش بھائی جو ہے ہمارے سرداری سے انہوں نے مجھے ویڈیو سینڈ کی ہے تو سردی میں جو ہیں شریعت قسم کا اضاف ہو چکا ہے آہ روڈ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو روڈ آہ لینڈ سلیڈنگ ہو رہی ہے جگہ جگہ سے اس وقت لینڈ سلیڈنگ سلیڈنگ کا سلسلہ جو شروع ہے بارش میں سفر کرنے سے آپ گریس کریں نفعباد سے ایک مقام تک تو روڈ آہ اس وقت کیلئے رہے اگر یہاں سے پیچھے کی روڈ کے حالے سے بات کی جائے تو یہاں سے پیچھے جو ہے آہم کیل شہکویلہ سے روڈ اس وقت بند ہے اور آہم اور کئی اگر سے روڈ مختلف بند ہے اس طرح سرداری تاوبار کر اور جو ہے مقامل طور پر بند ہو جو کہاں وہاں پہ سفر نہیں کر سکتے وہاں کے لوگ جو عوام ہیں اس وقت محصوروں کے گھروں میں آہ رہ چکی ہے کیونکہ برباری شدید برباری ہو رہی ہے آہ پھلدار درست جو ہے اس بارش کی وئے سے پھلدار درختوں کو بہت نقصان ہوا ہے لوگوں کی زمینے آہ جو ہیں وہ دیمج ہوئی ہیں نالوں میں جو ہے پانی کا اضافہ ہو چکا ہے دریا میں پانی کا اضافہ ہو چکا ہے آہ مربانی کر کے آہ نوکل عوام جو ہے وہ دریاؤں کا رکھ نہ کرے تو وادین علم میں اگر جو آہ سفر کرنا چاہتے تو ان سے میری گزارش ہے وہ متعلقہ داروں سے رابطہ کیجئے کریں یا اپنا گوگل سرچ کر کے آہ موسم کی رپورٹ دیکھ کے بہتر دیکھیں پھر وادین علم کا رکھ کریں جو سیاہ حضرات اس وقت وادین علم میں مجھو رہے وہ جے جگہ پہ بھی ہیں وہاں پہ سٹیک کریں بارش تھمنے تک اور بارش رکھنے کے بعد وہ اگلا اپنا سفر جاری اجازت اپنا بہت سا خیار رکھئے اللہ حافظ جی دوستو آپ نے مغرب مجزاہ صاحب کی آہ باجی سنی ہے وادین علم سے اور یہ کیل کی برباری کا بناظرہ سے پہلے ویڈیو میں بھی ہم دکھا چکے ہیں یہ تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے آج کی تو انشاءاللہ مزید بھی جو اپ ڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں کہ اب تک کے لیے تنا ہی تھا جہازتیں پاکستان زندہ باد پاکستان پاکستان زندہ باد دیتے رہے خوش رہے ہیں بعض اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ